موسیقی اچھی اور سچی شاعری کی یہ خوبی ہے کہ پڑھنے والا اپنے جگہ پر اپنا فرض ادا کرے اور سننے والا یہ محسوس کرے کہ زبان دوسرے کی ہے بات ہمارے دل کی تو آئیے میں اس شاعر کو آواز دے رہا ہوں جس کے جذبات آپ کے جذبات سے ہم آہنگ ہو جائیں گے قاضی ملک نوید صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور میں یقین دلاتا ہوں کہ ان کی شاعری مشاعرے کے حسن و میار میں اضافہ کرے گی السلام علیکم صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے ایک قطاب پہلے بنام نیوز چینل پیش کر رہا ہوں کہ جس طرح عیب میرے نشر کیے جاتے ہیں جس طرح عیب میرے نشر کیے جاتے ہیں خوبیاں بھی میری ایسے ہی دکھائیں چینل احتجاج ان کو میرا ظلم جو لگتا ہے تو پھر مجھ پہ جو ظلم ہوئے وہ بھی دکھائیں چینل مجھ پہ جو ظلم ہوئے وہ بھی دکھائیں چینل حاضرین اکرام بہت بہت شکریہ ایک غزل کا حکم ہے محترم سینئر شائر زفر سیوائی صاحب کا اور ڈاکٹر یونس فرس صاحب کا ان کے حکموں کی تعمیل میں انجم رہبر صاحبہ بھی تشریف لے آئی ہیں سینئر پیش کر رہا ہوں کہ عجب مزاق کیا سب نے اتحاد کے ساتھ عجب مزاق کیا سب نے اتحاد کے ساتھ کہ دل بھی کر دیئے تقسیم جائدات کے ساتھ عجب مزاق کیا سب نے اتحاد کے ساتھ کہ دل بھی کر دیئے تقسیم جائدات کے ساتھ ان نہ شرم ہے نہ جھچک ہے نہ کوئی گھبرار نہ شرم ہے نہ جھچک ہے نہ کوئی گھبرہ ہٹ فریب دینے لگے لوگ اعتماد کے ساتھ نہ شرم ہے نہ جھچک ہے نہ کوئی گھبرہ ہٹ فریب دینے لگے لوگ اعتماد کے ساتھ یہ یاد رکھ کہ یہ جو بھیڑ ہے تیرے پیچھے یہ مرداباد بھی کہہ دے گی زنداباد کے ساتھ یہ یاد رکھ کہ یہ جو بھیڑ ہے تیرے پیچھے یہ مرداباد بھی کہہ دے گی زنداباد کے ساتھ محبتوں کا بھرم تھا محبتیں کب تھی محبتوں کا بھرم تھا محبتیں کب تھی سو وہ بھی اٹھ گیا اس مرتبہ فساد کے ساتھ محبتوں کا بھرم تھا محبتیں کب تھی سو وہ بھی اٹھ گیا اس مرتبہ فساد کے ساتھ خلوص وفائیں مہر و مروت خلوص ہمدردی وفائیں مہر و مروت خلوص ہمدردی یہ پاک جذبے بھی جڑنے لگے مفات کے ساتھ حضرین کرام ایک مطلعہ پیش خدمت ہے کہ پھول جب سے ہوئے ہیں بے ایمان پھول جب سے ہوئے ہیں بے ایمان خوشبوں کو ترز گئے گلدان پھول جب سے ہوئے ہیں بے ایمان خوشبوں کو ترز گئے گلدان اور اب ہیں کالی کمائی سے منصوب اب ہیں کالی کمائی سے منصوب اجلے اجلے سفید دسترخوان اب ہیں کالی کمائی سے منصوب اجلے اجلے سفید دسترخوان حاضرین کرام جو ابن الوقت اہل سیاست جو ہیں آج کل ان کا موضوع گفتگو جو ہے اس کو نظر میں رکھ کر میں ایک نظم کہہ رہا ہوں اس کے کچھ شیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آنکھوں کو جن کی بھاتیں ہیں اس نظم کا عنوان ہے طلاق کہ آنکھوں کو جن کی بھاتیں ہیں پل پل برہنہ سین آنکھوں کو جن کی بھاتیں ہیں پل پل برہنہ سین عورت کے پردے پر جو مسلسل ہیں نکتہ چین عورت کے پردے پر جو مسلسل ہیں نکتہ چین وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مد و طلاق تین وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدو طلاقتین اغلامیوں سے جن کو محبت ہے بالیقین اغلامیوں سے جن کو محبت ہے بالیقین جن کی نظر میں زانی ہیں افراد بہترین وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدو طلاقتین جن کی نظر میں زانی ہیں افراد بہترین وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدو طلاقتین غدار جن کے واسطے مخلص ہیں آج کل غدار جن کے واسطے مخلص ہیں آج کل اہلے وفا پہ جن کو ذرابی نہیں یقین وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدو طلاق تین جو زندہ مار دیتے ہیں بیٹی کو کوک میں بہووں پہ جو چھڑکتے ہیں خود بڑھ کے کیروسین وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدو طلاق تین جو زندہ مار دیتے ہیں بیٹی کو کوک میں بہووں پہ جو چھڑکتے ہیں خود بڑھ کے کیروسین وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدو طلاق تین جن کو زبا کا پاس نہ اہدے وفا کا پاس جن کا نہ کوئی دھرم ہے نہ جن کا کوئی دین وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدو طلاق تین شکریہ انسانیت کے واسطے جو بوجھ ہیں فقط انسانیت کے واسطے جو بوجھ ہیں فقط وہ جن کے حق میں بددعا کرتی ہے یہ زمین وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدو طلاق تین وہ جن کے حق میں بددعا کرتی ہے یہ زمین وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدو طلاق تین اور عورت کے حق پر ڈالتے رہتے ہیں ڈاکا جو عورت کو رکھتے آئے ہیں صدیوں سے جو رہین وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدو تلاق تین وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدو تلاق تین شکریہ بہت جزا کرلہ بہت اچھے قاضی صاحب قاضی ملک نبیت صاحب